حسین یا حسین حسین یا حسین کتنا ہے تیرے پاس طاقت کتنی ہے جو نوجوان بوڈی بیلڈنگ کرنے جاتا ہے کہتا ہے میں سکسٹی کیجی کا وزن اٹھا سکتا ہوں کوئی کہتا ہے اکھاڑے میں اتراؤ میں تم لوگوں کو زمین پر بچھار دوں گا یہ اتنا پاور ہے یعنی جسمانی پاور پر انسان ناز کرتا ہے جس طرح عمر ابن عبدوت ناز کرتا تھا جس طرح مرحب و انتر ناز کرتے تھے لیکن مولا فرماتے ہیں تجھے یہ تو پتا چل گیا تمہاری جسمانی طاقت کتنی ہے لیکن کیا کبھی تم نے اندازہ لگایا کہ تمہاری روحانی طاقت کتنی ہے یہ آج کس کو پتا ہے کہ میرا روحانی پرسنٹیج کتنا ہے ٹین پرسنٹ ٹونی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ کتنا پاور ہے ہمارے روح میں کربلا میں وہی ٹکا جس کی روح بلند تھی نہ جھکنے والا نہ بکنے والا فرمایا یہ وہی ہو سکتا ہے جس کی اندر روحانی پاور ہو آج اسپیریچولیٹی کی کمی ہے آج ہمیں یہی نہیں بتا کہ ہمارا روحانی پاور کتنا ہے لبنان کا ڈاکٹر ہے کہتا ہے میرے باپ کسان ہے اس نے بڑی محنت کر کے مجھے آسلیہ بھیجا میں ڈاکٹر بنا ایم بی بی ایس ڈاکٹر جب واپس آیا تنخواہ اچھی تھی پڑھا لکھا تھا لیکن کہتا ہے زندگی کچھ ایسے مسائل آئے کہ ان مسائل کی وجہ سے میں خودکشی کرنے چلا گیا میں نے زہر لیا پائزن لیا گھر آیا زہر کو کھانا جہا لیکن دروازے پہ دستا کوئی جب دروازہ کھولا تو میرے بچپن کا دوست گھر میں داخل ہوا وہ جیسے گھر میں آیا اس نے میس پہ زہر کو دیکھا دوست یہ کیا کر رہے ہو کہ زندگی کے مسائل نے تنگ کر دیا پریشانیوں اور آلام نے حیرت میں ڈال دیا بس یہی راستہ تھا کہ میں زہر کہا کے خود کو ختم کر دوں لیکن وہ پڑھا لکھا زیادہ نہیں تھا لیکن اس میں روحانیت کی طاقت بہت زیادہ تھی سپریچول پاور بہت تھا اب اس ڈاکٹر کو سمجھانے لگا روحانی طریقے سے موٹیویشن کی یہ اپنی خودکشی منصرف ہو گیا ایک مرتبہ صبح ہوئی گھر گیا اپنے باپ کو یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بابا آپ نے تو مجھے کچھ پڑھایا ہی نہیں آپ نے تو مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں تو باپ خود سے میں آ کر کہتا ہے اے احسان فراموش میں نے اتنے پیسے خرچ کیے اتنا بڑا ڈاکٹر بنا آج اتنے پیسے کما رہا ہے اس کی بجائے کہ میرا شکریہ ادا کرتا آج یہ کہتے ہو کہ میں نے تجھے پڑھایا نہیں میں نے تجھے سکھایا نہیں کہ بابا آپ نے جتنا کچھ مجھے پڑھایا تھا اگر کل رات میں زہر کھا لیتا میرا جنادہ آپ کے سامنے ہوتا کہاں گیا پڑھنا کہاں گیا لکھنا کہاں گئی یابز لیکن کہتا ہے اے کاش وہ میرا دوست آپ سے ملتا اور میں آپ سے ملا تھا وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اتنا بڑا ڈاکٹر انجنئر نہیں تھا لیکن اللہ نے اس کے اندر روحانیت کی طاقت رکھی تھی کتنے مسائب و علامہ اہلوبائیت پہ اہلوبائیت نے کبھی خودکشیہ نہیں کی وہ کبھی ڈپریشن میں نہیں گئے وہ کبھی پریشانیوں میں نہیں گئے ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری روحانی طاقت بہت کم ہے ہمارا سپریچول پاور بہت کم ہے میں کہوں گا مولا یہ طاقت کیسے بڑھے گی یہ پاور کیسے بڑھے گا یہ روحانیت کیسے بڑھے گی تو یہی آیت فرمایا ہمیشہ اپنی زبانوں کو ذکر پروردگار عالم میں مشغول رکھا کرو